ہی گائز تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارول زومبیز کے بارے میں کسی بھی زومبی فلم میں ہمیشہ ایک پیشنٹ زیرو ہوتا ہے وہ پہلا انفیکٹڈ انسان جس کی لا پروائی سے سب کچھ نرک میں بدل جاتا ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں مارول کی آنے والی مووی مارول زومبیز ریزرکشن کے بارے میں اس کی شروعات کیسے ہوئی اور پورا مارول یونیورس زومبی کیسے بن گیا یہ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں تو سپر سیکریٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں اوریجنل مارول زومبی تب شروع ہوا جب ایک انفیکٹڈ سپر ہیرو جو کسی دوسرے ڈیمنشن سے تھا اپنے ساتھ ہنگر وائرس کو کسی دوسرے مارول یونیورس سے لائیا تھا جندہ بچے لوگوں کا پہلا گروپ ایک چلاکی سے بچھائے گئے جال میں فس جاتا ہے ایک انفیکٹڈ سلور سرفر یہ کھلاسہ کرتا ہے کہ مارول زومبی کا یہ یونیک ورزن دور کہیں ستاروں میں شروع ہوا جس میں دو الگ پیرنٹس تھے جنہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بچے برمہان کے لیے ایک سب سے بڑا اور سب سے بھائیانک خطرہ ہوں گے مارول زومبیز ریزریکشن میں انفیکشن تب شروع ہوتا ہے جب ارت کے سپر ہیروز نے کیپٹن مارول کے ڈیسٹرس کول کا جواب دیا تھا جس میں ایونجرز، ایکس من اور فینٹیسٹک فور کے میمبرز تھے جو اس پیس میں گیلیکٹس کی ڈیڈ باڈی کی انفیسٹیکشن کرنے کے تھے انہوں نے جانا کہ گیلیکٹس کی باڈی وافتہوں میں ایک ٹرپ تھا گیلیکٹس کی باڈی سپیس سپر ہیروز سے بھر جاتی ہے اور وہ سب صاف طریقے سے ایک انٹیلیجنٹ وائرس سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں پوری ارت کے لوگوں کو انفیکٹ کرنے کے لیے گیلیکٹس کی باڈی واپس ارت پر آتی ہے جس پر اس کے اندر کے انفیکٹڈ سپر ہیروز لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں جس میں ارت کے بچے ہوئے سپر ہیروز بھی انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں آخر کار ارت کے بچے ہوئے کچھ سپر ہیروز اسپائیڈر مین ویلیریا اور فرینکلین ریچرڈ کے پاس گئے بعد میں ویمپائر ہنٹر بلیڈ کو بھی اس ٹیم میں شامل کر لیا گیا یہ سب ہی گیلیکٹس کی ڈیڈ باڈی یا گیلیکٹس ہائیب کی خوچ کر رہے تھے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ جہاں سے یہ ہنگر وائرس آیا ہے وہاں اس کا کوئی علاج ضرور مل جائے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک ایٹرنل ٹائم لوگ کے ذریعے ارتھ زیڈ کے واشر نے ارتھ ٹو ون فور نائن کو ہنگر کے نام سے جانے جانے والے وائرس سے انفیکٹڈ کرنے کے لیے اپنی ریائلٹی سے ایک زومبی فائٹ سینٹری کو بھیجا تھا جب زومبی فائٹ سینٹری ارتھ پر پہنچا تو ایوینجرز کو انفیسٹیگیشن کے لیے بھیجا گیا مگر وہ بھی جلدی انفیکٹڈ ہو گئے اور وہ وائرس کو دوسرے سوپر ہیروز میں فیلا دیتے ہیں چوبیس گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں پوری ارتھ انفیکٹڈ ہو جاتی ہے نک فیوری اور ایشلی ویلیم کی کوششوں کے باوجود زومبیز کو کھانے اور وائرس کو پوری دنیا میں فیلنے سے نہیں روک پاتے ہیں وائرس کو اتنی جلدی پوری ارتھ میں فیلنے کی مین وجہ زومبی فائٹ کوکسیلور کو مانا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی سویٹ پاورز کا یوز دوسری کنٹریز کو انفیکٹ کرنے کے لیے کیا تھا اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہونے کی وجہ سے زومبی فائٹ فنٹیسٹک فور کو مارول ایپس کی ریائلٹی پر حملہ کرنے کا آئیڈیا آتا ہے مگر دوسرے زومبیز نے پہلے ہی اس پر حملہ کر دیا تھا تب زومبی فائٹ میسٹر فنٹیسٹک کے پاس حملہ روکنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے اور سپائیڈر منکی نے حملے کو روکنے کے لیے اپنی کانشیسنس کو پاس کے اپنے شریر میں آفتار لینے کے لیے ایک ٹائم ماشین اور ایک انٹر ڈائمینشنل ٹریول ماشین کا یوز کیا اس طرح زومبی فائٹ ریڈ ریچرڈ نے اپنا دھیان اپنے ultimate variant کی طرف کھیچا ultimate ریڈ ریچرڈ کے بھاگنے کے بعد سلور سرفر دکھائی دیتا ہے اور گیلیکٹس کے آنے کی ایناؤنسمنٹ کرتا ہے زومبیز ابھی بھی بھوک محسوس کر رہے تھے لیکن کے وال سپائیڈر من، کولونل امریکا، وولورین، جائنٹ من، پاور من، آئرن من اور حلک گیلیکٹس کو کھانے میں کامیاب ہوتے ہیں انہوں نے سلور سرفر کی کاسمک پاور کا یوز کر کے انہیں جلا دیا اور دوسرے زومبیز کو کھا لیا گیلیکٹس دنیا کو کنزیوم کرنے کے لیے آیا تھا لیکن زومبیز نے وکانڈا سے وائبرینیم کا یوز کر کے ایک مشین بنائی تاکہ گیلیکٹس کی کاسمک پاور کو ایک جھٹ کیا جا سکے اور گیلیکٹس کو نیچے لائے جا سکے تاکہ اس کے بعد وہ گیلیکٹس کو کھا لیں زومبیز نے دوسرے یونیورس میں ٹریول کرنے کے لیے اور دوسری دنیا کے لوگوں کو کھانے کے لیے گیلیکٹس کی کاسمک پاور کا یوز کیا اس بیچ ارث پر گئی دوسرے زومبیس ارث 616 پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ انہیں ماشین مین اور موربیوس ڈا لیونگ ویمپای نے روک دیا اس بیچ انہوں نے وائرس کے لیے ایک ویکسین بنانے کی کوشش کی ہیڈ پول جس نے زومبی موربیوس کے ساتھ ارث 616 پر حملہ کیا تھا آخرگار اپنے ارث 616 سے ویڈن سے ملے گا اور پھر ایویل ہیڈ پول کپس کے ہاتھوں مارا جائے گا دوستو مارول زومبیس ایک الٹرنیٹ ارث سے شروع ہوا تھا اور ملٹیپلز ٹائم لائن کی سبھی ارث کو انفیکٹ کرتے ہوئے ارث 616 تک پہنچ جاتا ہے جیسا کی ہم لوگوں نے زومبی موویز تو بہت دیکھی ہیں مگر مارول سٹوڈیو سی سپر ہیرو زومبی مووی دیکھنا اپنے آپ میں ہی ایک خونی اور بہت ہی درابنا ایکسپیئرینس ہوگا اور ہو سکے تو یہ سب لائیو ایکشن میں دیکھنا کافی ایڈوینجنس ہوگا تو دوستو سپر سیکرٹ کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ہماری ویڈیو کو لائک کمیٹ اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سپر سیکرٹ